آن لائن ٹیکنالوجی نیوز حاصل کرنے کے لئے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں شکریہ اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد جمال ایم جیسٹوڈیو کے ساتھ دوستو آج کی میری ویڈیو اسپیشلی ان دوستو بھائیوں کے لئے ہے جو کہ سعودی عرب کے اندر مقیم ہیں اور کسی بھی کمرشل کمپنی کے اندر یا کسی بھی گورنمنٹ سیکٹر کے اندر یا پرائیوٹ سیکٹر کے اندر کام کرتے ہیں تو ان کے لئے خوشکبری ہے کہ سعودی حکومت نے ایک چھوٹی کا اعلان کیا ہے جو کہ بارہ ربیل اول کے حوالے سے ہے تو اس کے بارے میں سعودی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ بارہ ربیل اول کو جو ہے وہ عام تعطیل ہوگی اور جو ملاد النبی ہے وہ شان و شوکت کے ساتھ منایا جائے گا آپ کو میں ڈیٹیل بتاتا ہوں اس سے پوری ویڈیو کے اندر جی تو دوستو جو خبریں ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ سعودی کے جو بادشاہ ہیں ملک سلمان بن عبدالعزیز السعود انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اس دفعہ بارہ ربیل اول کو مملکت کے اندر تمام پرائیوٹ اور گورنمنٹ سیکٹر کے اندر جو ہے وہ چھوٹی ہوگی اور جو عید ملاد النبی ہے ملاد النبی ہے اس کو جو ہے وہ شان و شوکت کے ساتھ منایا جائے گا اس خبر کے ابھی تک کورنمنٹ کے حوالے سے تو تصدیق نہیں ہو سکی ہے کسی مستند ادارے سے لیکن جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ دو اخبار ہیں ایک سعودی اخبار اور ایک پاکستانی اخبار ہے ان کے جو ہیں لنک وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پیجز جو ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح انہوں نے اس خبر کو بریک کی ہے اس کے اندر پہلا جو سعودی اخبار ہے عربی اخبار ہے اخبار الخلیج ہے یہ سعودیہ کا ایک اخبار ہے تو اس کے اندر بھی یہی بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب کے جو بادشاہ ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اس دفعہ جو ہے وہ بارہ ربیل اول کے چھٹی ہوگی اور جو ہے وہ ملاد و نبی اس کو منایا جائے گا اور اس کی ایک روایت جو ہے وہ قائم کی جائے گی اس کے بعد جو پاکستانی اخبار ہے ایک چہانے پاکستان انہوں نے بھی اس خبر کی جو ہے وہ تردید کی ہے اور اس خبر کو انہوں نے بھی بریک کیا ہے وہ بھی لکھتے ہیں کہ سعودی عرب میں بارہ ربیل اول کو ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جائے گا اس کا شاہی فرمان جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش پر ملک بھر میں تیس نومبر کو عام تحتیل کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے پورے ملک میں جشن منایا جائے خوشیاں منانا اور وراست خوشیاں منانا وراست اور نبی سے محبت کا اظہر ہیں یہ کہا ہے شاہ سلمان نے جو کہ سعودی عرب کس وقت بادشاہ ہیں مزید انہوں نے کہا ہے کہ مقام کرمہ خادم حرمین شریفین اور سعودی عرب کے فرما روح شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش بارہ ربیل اول کے موقع پر ملک بھر میں تیس نومبر بروز جمعیرات چودہ سو انتالیس حجری کو عام تحتیل کا اعلان کر دیا ہے اس روز تمام سرکاری اور نجزی ادارے بند رہیں گے شاہی فرمان میں حکم دیا گیا ہے کہ اس روز پورے ملک میں جشن منایا جائے گا کیونکہ اس موقع پر شوشیاں منانا ہماری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے اور یہ روایات ہمیں وراثت میں ملی ہیں کیونکہ جشن ملاز و نبی کے موقع پر کئی مسلم ممالک میں تحتیل ہوتی ہے جن میں بہت بڑے جلوس وغیرہ نکلتے ہیں ان کے اندر سب سے پہلے نمبر پر پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش اس کے علاوہ جو عرب ممالک ہیں ان میں بھی یہ جو ہے وہ چیز کی جاتی ہے جس میں اندر مصر سودان وغیرہ شامل ہیں اور کئی اور مسلم ممالک میں بھی جو ہے وہ تحتیل ہوتی ہیں جیسے ایمیریٹس وغیرہ کی تمام ریاستیں ان کے اندر بھی تحتیل ہوتی ہے وہ مسلمان ایک دوسری کو مبارک باہ دیتے ہیں اور کئی مسلمان اس دن شکرانے کے طور پر روزہ بھی رکھتے ہیں اس لیے سعودی عرب میں بھی یہ روایات قائم کی جا رہی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس دفعہ جو ہے بارہ ربیل اول کو اس دفعہ جو ہے وہ عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا دوستو ایک دفعہ میں پھر آپ کو بتا دوں کہ اس خبر کی ابھی تک گورنمنٹ کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے تحقیق نہیں ہو سکی ہے یہ کچھ اخباروں کے اندر یہ خبر آ رہی ہے جیسے ہی اس کی کوئی کنفرم نیوز آئے گی تو میں آپ کو اس سے بھی اپ ڈیٹ کروں گا اور اگر ایسا ہوتا ہے تو تیس نومبر روز جمرات کو بھی چھوٹی ہوگی جمعہ کو ایسے آپ کو پتا ہے کہ سعودیہ کے اندر چھوٹی ہوتی ہے اور ہفتے کے دن بھی گورنمنٹ کو جو ورکر ہیں سعودی ایمپلائیز جو ہیں جو گورنمنٹ کے سیکٹر کے اندر خارجی بھی کام کرتے ہیں تو ان کو بھی چھوٹی ہوتی ہے تو اس طرح جو گورنمنٹ ایمپلائی ہیں ان کو تو تین چھوٹیاں ہوں گی اور جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ دو چھوٹیاں ہوں گی تو دوستو یہ تھی آج کی نیوز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کر کے اگر آپ کے پاس کوئی اس کی ایتھنٹک نیوز ہے تو وہ مجھے بتائیں لنک شیئر کریں میں اس کو چینل کے اوپر جگہ دوں گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ کسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں شکریہ